ساری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس دور سے کھیلا ہوں پاکستان سے جب ہم جاتے تھے اور انڈیا کو کبھی سوچتے نہیں تھے یہ ہم سے جیت سکتے ہیں تو یہ سارا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سٹرنٹ کیا تھی پیشن اینڈ اگریشن یہ امران نے ان میں انجیکٹ ہم سب میں اتنا کیا ہوا تھا کہ پیشن سے کرگٹ کھیلو اور اگریسیو رہو اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ تو ایسی ڈھرے ہوئے ڈیفنسیو ہو کے آتے ہیں گراؤنڈ کے اندر ان کو وہ پش کرتے ہیں انڈینز کیونکہ اثنی زیادہ وہ ایکسپوزر مل مل کے آئی پی ایل اور چیزیں کر کر کہ ان میں کانفیڈنس لیول بہت اوپر جا چکا ہے ان کو بیٹ کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے پاکستان کے پاس وہی جو پیشن اور وہ جو اگریشن اس کو لے گئی ہیں نتنگ رلو جائیں اور جا کے فائٹ کریں جب یہ اندر جاتے ہیں تو ان کو یہ مسئیبت پڑ جاتی ہے کہ اگر ہار گئے تو کراوڈ کیا بولے گا ہار گئے میڈیا کیا بولے گی جو فیئر آف فیلنگ ہے وہ تو ایک ورس ٹیٹ آم مائنڈ ہے کسی بھی پلیئر کے یا کسی ٹیم کے لیے پچھ میں بالرز کے لیے کچھ ہوگا تو جس طرح سے یہ پروگرس کر رہا ہے محمد آمیر اس طرح کا بولر اکیلے ہی آپ کو میچ جیت کے دے سکتا ہے عرفان کو ابھی تھوڑا سا اور پش کرنا پڑے گا وہ بہت لائٹلی لے رہا ہے ایفرٹ نہیں ڈال رہا اگر وہ سمی ہے وہاب ریاض ہے یہ چار بولر کسی دنیا کی ٹیم کے پاس ہوں اور وہ اگریشیو نہ ہو اس ریلی سیڈ ٹو سی